بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم مٹی ایچ ہنڈرڈ اسائیمنٹ نمبر ٹو آج کی ویڈیو میں میں آپ کے ساتھ مٹی ایچ ہنڈرڈ کی اسائیمنٹ کا سلوشن شیئر کرنے جاری اس سے پہلے میں یوٹیوب پہ دو ویڈیوز ڈال چکیوں مٹی ایچ ہنڈرڈ کی دوسرے سیکشن کی آج کی ویڈیو میں کیرم نسیم اسلنگ کے اسیکشن کی اسائیمنٹ کا سلوشن اپلوڈ کروں گی اسے پہلے چینل پہ نیو ہیں تو چینل کو سبسکرائب کریں ایم ٹی ایچ ہنڈرڈ کی شورٹ لیکچر چاہیے آن لین کلاسیز لینی ہو کیزز کروانے ہو لیم ایس منیج کروانے ہو تو آپ سکرین پہ نظر آنے والے نمبر پہ مجھ سے کنٹیکٹ کر سکتے ہیں ہنڈرڈ پرسنڈ ویڈیفائیڈ کیا سلوشن ہے آپ کو میں اگین بتا دوں کہ ایم ٹی ایچ ہنڈرڈ اور ایم ٹی ایچ ہنڈرڈ ایک ہی سبجیکٹ ہے دانو کی اسائیمنٹ بھی ایک آتی ہیں اب جو اسائیمنٹ کی انسٹرکٹر ہے نا 101 کی اور 102 کی وہ ایک ہی ہیں اور مطلب کیا جو کیرم نسیم ہے نا دانو کا کوسٹن سیم ہے تو اس لیے جو 102 کے سٹوڈنٹ ہے وہ بھی اور جو 100 کے سٹوڈنٹ ہے وہ بھی اس ویڈیو کو انٹر دیکھیں اچھا اس میں ساری انسٹرکشن گیون ہے کہ آپ نے اسائیمنٹ کو کیسے بنانا ہے شارٹ کارٹ بتا دیتی ہوں کہ آپ نے اسائیمنٹ کو ایم ایس ورڈ کے اندر بنانا ہے اور جو مات کے سیمبل ہوتے ہیں اس کے لیے آپ نے مات ٹائپ کو یوز کرنا ہے آپ سٹوڈنٹ کو مسئلہ آتا ہے ان کو مات ٹائپ یوز کرنا نہیں آتا اس کے لیے میں نے پرابر ویڈیو بنایا ہے اس کا لنک میں اسی ویڈیو کی ڈسکرپشن میں ایڈ کر دوں گی وہاں سے آپ جا کے دیکھ سکتے ہو اور سیکھ سکتے ہو کہ کیسے آپ نے مات ٹائپ کو یوز کرنا ہے اگر آپ کو ویڈیو نہیں مل رہی تو آپ کمنٹ سیکشن میں کمنٹ کر کے پوچھیں آپ کو آل شارٹ لیکچر بھی میں پروائیڈ کروں گی آپ کمنٹ کر کے پوچھ سکتے ہو اگر آپ کو لیکچر چاہیے اگر آپ کو ویڈیو چاہیے مات ٹائپ سے ریلیٹیڈ الامر سے ریلیٹیڈ کوئی بھی شو اس کی میٹ ٹام کی تیاری کیسے کرنی ہے فائنل ٹام کی تیاری کیسے کرنی ہے کافی ویڈیو میں نے اسے ریلیٹیڈ بھی بنائی ہے اور ساری مطلب فائنل سے ریلیٹیڈ بھی آپ کمنٹ کر کے پوچھ لینا جو بھی آپ کو ویڈیو چاہیے میں آپ کو پروائیڈ کروں گی اچھا اس کے سلوشن کو سٹارٹ کرتے اس سے پہلے کوسٹن کو ریڈ آؤٹ کر لیتے دیکھیں کوسٹن نمبر ون کیا ہے آپ کو دو لائنز کیونے دو ایکویشنز کیونے اور آپ نے بتانا ہے کہ یہاں پس میں پیرلل ہیں پرپینٹیکولر ہیں یا پھر نیدر ہیں آپ کوسٹن نمبر چو میں آپ کے پاس کوسٹ ونزیرو فائنٹ کی ویڈیو ونزیرو فائیو کی ویڈیو فائنٹ آؤٹ کرنی ہے ویڈاوٹ یوزنگ کلکولیٹر اگر تو کلکولیٹر میں آپ لکھتے ہو نا کوسٹ ونزیرو فائیو تو یہ دیکھیں لیکن آپ نے کلکولیٹر کے بغیر کرنا ہے اور اس کو کرنے کی کافی طریقے میں آپ کے ساتھ کافی طریقے شیئر کروں گی آپ کو جو بیس لگے آپ کا لینا اچھا یہ دو لائن آپ کو گیون ہیں سب سے پہلے آپ نے سلوپ انٹرسپٹ فارم لکھنی ہے اب آپ نے سلوپ انٹرسپٹ فارم کو کی اکارڈنگ سالورٹ کرنا ہے تو وائی کو ایک سائٹ پہ رکھنا ہے اور دوسری ایکویشن کو ویلیو کو ایک سائٹ پہ تو یہ دون ایکویشن میں نے لکھ لیا ہے ون بائی ون سالورٹ کرتے ہیں اب دیکھیں اسیقویشن کو سالورٹ کریں وائی کی ویلیو ایک سائٹ پہ رکھیں باقی ایک سائٹ پہ اب دیکھیں پہلی اس میں ہمارے پاس آیا ہے وائی اس ایقوال ٹو مینس فور بائی سکس ایکس پلاس سیون بائی سکس اب یہ جو ایکس کے ساتھ لیا ہے یہ ایکس کے سازے نا یہ سلوپ ہے اوپر دیکھیں سلوپ انٹرسپٹ میں ایکس کے ساتھ ایک ساتھ تھا تو یہ آپ کے پاس ایم کی ویلیو آگیا ہے ایم ون کی اسی طرح M2 کی نکالیا تو 3x2 آ گیا اب ہم نے دیکھنا ہے کہ یہ پیرالل ہیں تو پیرالل کے دانو سلوپ کا آنسر سیم ہونا چاہیے تو ایک کا مائنس 2x3 ہے ایک کا 3x2 یعنی کہ آپس میں ایکول نہیں ہیں یعنی کہ لائنز آر یا سلوپس آر نوٹ پیرالل یعنی کہ یہ لائن یہ پیرالل کا کیز نہیں ہے نیکس پرپینڈکولر کے لیے چکنا ہے پرپینڈکولر کے لیے کیا ہوتا ہے دانو سلوپ کو ملٹیپلائی کرے تو آنسر مائنس 1 ہے اب دانو کے سلوپ کو ہم نے ملٹیپلائی کیا اور آنسر آ گیا تو پروو ہو گیا کہ یہ ہمارے پاس پرپینڈکولر ہے اگر تو ہمارے پاس گھنٹی کا کوئی اور نمبر آنسر میں آتا تو ہم کہاتے ہیں نوٹ پیرالل نوٹ پرپینڈکولر نیدر آنسر آ جاتا ہے لیکن یہ پرپینڈکولر ہے سب سے پہلے تو دیکھیں میں نے کلکولیٹر میں کلکولیٹر کی ویلیو نکال اس کا یہ آنسر آیا اب ہم کریں گے ویڈاوٹ یوزنگ کلکولیٹر اور ہمارا آنسر یہ ہی آنا چاہیے ٹھیک ہے تو دیکھیں سب سے پہلے ہم اس کو ڈیفیرنٹ طریقے سے کار سکتے ہیں جو میں نے طریقہ یوز کیا ہے وہ کیا کیا ہے کلکولیٹر کو ایک کو سکسٹی رکھا ہے ایک کو فورٹی فائی رکھا ہے سکسٹی پلاس فورٹی فائی ہمارے پاس کیا ہو جاتا ہے ون زیرو فائیف یعنی کہ میں نے کاؤس الفا پلاس بیٹا اس فرم میں کنوائٹ کیا اب کاؤس الفا پلاس بیٹا کا فرمولا گوگل میں آپ ساتھ کنا آپ کو مل جائے گا یہ فرمولا ہوتا ہے کلکولیٹر کے بغیر ویلیو کیسے نکالتے ہیں اوپر سکرین پر ایک اور سکرین نظر آ رہی ہوگی اس میں ہمیں پتہ کیا کرتا ہے ہم لکھتے ہیں سائن اوپر لکھتے ہیں پھر کوس لکھتے ہیں پھر ہم زیرو فورٹی فائیف سکسٹی نائنٹی لکھتے ہیں اس کے نیچے ہم سٹارٹس کرتے ہیں سکر چیل روٹ کے اندر ویلیو لکھتے ہیں د fimوٹ میں لکھتے ہیں فور اوپر لکھتے ہیں زیرو ون ونو اوپر لکھتے ہیں کہ ہمارے پاس سائن کیου گیرنٹ ویلیو trivial نائنٹی لکھتے ہیں پھر جو دوسرے نمبر پہ ہوتی ہے سائن کی ویلیو وہ کاس کے دوسرے نمبر پہ آ جاتی ہے سیکنڈ لاسٹ چھیک ہے اس طرح سینٹر والی اس طرح لاسٹ اور دن ایسے چھیک ہے اب ہم نے ان ویلیو کو پوٹ کرنا ہے دیکھیں سب سے پہلے ہمارے پاس کیا ہے کاس سکسٹی ہوتا ہے ہمارے پاس ون زیرو ٹو اور کاس فورٹی وائیو ہوتا ہے ون بائی سکیر روٹ آف ٹو پھر سائن سکسٹی ہوتا ہے سکیر روٹ 3 بائی ٹو سائن فورٹی فائی ہوتا ہے ون بائی سکیر روٹ آف ٹو اب ہم نے ون بائی سکیر روٹ آف ٹو کو کامل لے لیا تو ہمارے پاس آ گیا ون بائی ٹو مائنس سکیر روٹ آف 3 بائی ٹو اس کا ال سکم لیا تو ہمارے پاس کی آنسر آ گیا اب اس ویلیو کو ہم نے کلکولیٹ کیا تو ہمارے پاس سال ووٹ کرنے کے بعد یہ دیکھیں آنسر آ گیا ہے مائنس 0.25 آپ کلکولیٹر والے انسر کو اس کو میچ کریں تو یہ دیکھیں مائنس 0.25 ٹھیک ہے 5 آرہا ہے اور یہ بھی یہی آرہا ہے یعنی کہ مائنس 0.2 تک ہم لکھیں تو یہ نہیں کہ ہمارے پاس اس کی اگزیکٹ ویلی ہو اب آپ کو دوسرے طریقے بھی بتا دیتی ہوں آپ کو سکرین پر نظر آ رہے ہوں گے سب سے پہلے اگر آپ ہاف اینگل فرمولا یوز کرنا چاہتے ہو تو آپ لکھو گے قوس مائنس 0.5 تہاں نا تو ٹو ٹین بائی ٹو ٹھیک ہے یہ کٹ ہو کے مائنس 0.5 ہی آتا ہے ہاف اینگل کا فرمولا آپ کو سائیڈ پر نظر آ رہے اس طرح سے اس میتھڈ سے بھی کرو گے تو یہی آنسر آئے گا اس کے بعد آپ قوس کی کوئی بھی ویلیو رکھ سکتے ہو مائنس 0.5 لانا تھا نا تو ہم نے کیا کیا تھا ہم نے سکسٹی پلاس فورٹی فائیو کیا مجھے ایزی لگا اب آپ نائنٹی پلاس فیفٹین کرتے ہو تب ہی ونزیڈو فائیو بنتا ہے پھر وہی فرمولا لگا کے یہ ویلیو پوٹ کر کے سالو اٹھ کرو گے اگر قوس وان ٹوئنٹی مائنس 15 کرتے ہو تب ہی آپ کے پاس یہ آئے گا مطلب آپ نے وہ ویلیو لینی ہے انگل وہ لینا ہے جو آپ کو پتا ہو جس کے ویلیو فائنڈ آٹ کر سکتے ہو کلکولیٹر کے بغیر اب آپ کی چوئیز ہے کہ آپ کونسا میتھرڈ یوز کرتے ہو جو میں نے سالو اٹھ کی ہے وہ یا جو آپ کو میں نے سجیشن دیئے ان میں سے آپ کو ٹرائے کرو تو زیادہ بہتر ہے آئی ہوپ کہ یہ ویڈیو آپ کے لیے بینیفیشری ہوگی آپ کو شارٹ لیکچر چاہیے کمنٹ میں پوچھ سکتے ہو فائنلز کی تیاری کیسے کرنی ہے اس سے ریلیڈڈ کوئی شو ہو اسائیمنٹ بنوانی ہو کوئیز کروانے ہو تو آپ سکرین پر آنے وال نمبر پر مجھ سے کنٹیکٹ کر سکتے ہیں باقی ویڈیو بشک میری پیڈیا فائل میں نہیں ہے لیکن ہنڈر پرسنٹ جو ہے نا سیٹسفائیڈ آنسر ہے باقی دعوں میں یاد رکھیں چینل کو سبسکرائب کریں اور ویڈیو پسند آئے تو کمنٹ ضرور کریں اللہ حافظ